آج میں غزالہ قمر اجاز کی کہانی ڈیوڑھی لے کر حاضر ہوں ڈیوڑھی یہ لفظ آج تقریباً مطروق ہو چکا ہے یہ آپ اسے انٹرنس سمجھ لیں تھریس ہولڈ چوکھٹ جو کہتے ہیں یہ محل یا کسی حویلی کا دروازہ انٹرنس گیٹ جو ہوتا ڈیوڑھی کاغذات پر دستخط کرتے ہوئے آنکھوں میں نمی محسوس ہوئی مجھے خود پر غصہ آیا ایسے موقع پر آنسو پھر یاد آیا کہ آنکھیں ہی عورتوں کی ایسی ساتھی ہیں جو غم اور خوشی دونوں میں برابر حصہ دار ہوتی ہیں مبارک ہو تین مہینے کے اندر آپ کو اپنے فلیٹ کی جا بھی مل جائے گی سامنے کرسی پر بیٹھے آدمی نے مسکراتے ہوئے فائل ہماری طرف بڑھائی رحمان اس سے کچھ سوال کر رہے تھے جس کا جواب اجلت میں دیتے ہوئے وہ ہمارے پیچھے کھڑے لوگوں کو اشارے سے بلا بھی رہے تھے مطلب صاف تھا آپ کا کام بھی ختم اور وقت بھی میں نے کاغذات سمیٹے اور ریسپشن پر لگے سوفے کی طرف بڑھ گئی کتنا کاروباری رویہ ہوتا ہے ان لوگوں کا لاکھوں خرچ کر کے گھر خریدہ ہے اس کا ذرا بھی خیال نہیں اس آدمی کے برطاؤں نے میری خوشی کو ناراضگی میں تبدیل کر دیا تھا واپس آ کر ہم دیر تک کاغذ پر بنے نقشے کو نہارتے رہے اپنا گھر زندگی گزارنے کی پنیادی ضرورت یہاں سے اندر داخل ہونا ہے رحمان اکبار پھر سے مجھے نقشہ سمجھا رہے تھے یہ ہال ادھر کچن یہاں دونوں کمرے باتروم اور یہ بالکن اچھا ہے بہت اچھا اور یہ والا کمرہ تو کافی بڑا ہے مگر اسی پل میرے اندر ہالے سے آواز آئی اس سے کہیں بڑی تو ہماری دیوڑھی تھی آواز دیکھتے دیکھتے میرے چاروں طرف گردش کرنے لگی ہماری دیوڑھی اور وہ گھر میرے سامنے آ گیا دروازہ پر لٹکی ہوئی بھاری زنجیر اندر داخل ہوتے ہی لمبی رہداری بڑا سا کھلا آنگن جس کے چاروں طرف دالان اور کمرے سب کچھ مجھے یاد تھا وہ دیوڑھی مجھے چھوڑے ہوئے تقریباً تیس سال سے زائد ہو چکے تھے عجیب دور تھا وہ بھی اب بنوکری کے لیے شہر شہر خاک چھانتے رہے اور ہم دونوں بھائی بہن اس جوڑھی میں دماغ چوکڑی مٹاتے رہے بھائی کی دسویں جماعت کے بعد اب بنے ایک مکان علیگر میں کرائے پر لیا تھا اور ہم لوگ وہاں آگئے عابد نے گیارویں اور میں نے نویں جماعت میں داخلہ لیا پڑھائی نے مجھے اور عابد کو ایسا گھیرا کہ ہم کبھی وہاں جاہی نہیں سکیں میری شادی ہوئی تو میں جدہ آگئی عابد نے انجینئرنگ کی اور آگے کی تعلیم کیلئے امریکہ میں قدم رکھا تو پھر وہیں کہ ہو کر رہ گئے گرین کارڈ کی لارچ میں وہیں شادی بھی کر لی اببہ اور امی نے یہ غم دل سے لگا لیا اور جلدہ ہی دنیا سے رخصت ہو گئے عابد سے ملے برسوں ہو گئے انہی باہر سہارا رہ گیا تھا مگر وقت کے ساتھ اس میں بھی کمی ہوتی گئی بائیس سال بعد رحمان نے جدہ سے واپسی کا ارادہ کر لیا دہلی میں ایک اچھی پوشٹ مل گئی بچوں کے داخلے ہو گئے زندگی میں ٹھائراؤ آ گیا نویڈا کی ایک اچھی سوسائٹی میں اپنا فلیٹ بک کیا اچھی اچھی بلڈنگ کے چھوٹے چھوٹے فلیٹ میں سکڑی سمٹی زندگی نے خود کو خود سے الگ کر لیا ہے انسان ٹکڑوں میں بٹ کر خانوں میں جینے کا عادی ہو گیا ہے گھر بھی محض ایک گزرگاہ ہے جہاں خوشی اور غم باہر ہی باٹھ کر سونے کے لیے آنا ہوتا ہے مگر میں اب اپنے فلیٹ پر جانے سے پہلے ایک بار خود کو تلاش کرنے اپنی ڈوڑی پر ضرور جاؤں گی میں نے خوش ہوتے ہوئے دل ہی دل میں پروگرام بنایا اور کسی اچھے موقع کی تلاش میں رہنے لگی رحمان کچھ فارغ ہوئے تو احمد ٹریننگ کیلئے چلا گیا وہ واپس آیا تو صبح اپنے پروجیکٹ میں لگی اتفاق سے اس دن چچا کے بیٹے انوار کا فون آیا ہے وہ اپنی بیٹی کے شادی میں ہم سب کو مدعو کر رہا تھا اس اچانک پروگرام سے میرے اندر خوشی کے لہر دول گئی ایک اچھا موقع ہاتھ آیا تھا انوار یہ تو بہت خوشی کی بات ہے برسو بیٹ گئے مجھے وہاں گئے ہوئے اپنی ڈوڑی مجھے یاد ہے ہر وقت بیچین رہتی ہوں میں ضرور ہوں گی ہاں باجی مگر وہ ڈوڑی تو عابد بھائی نے فرمک کر دی ہے اچھے دام ملے ہیں دو چار روز میں اسے گرا کر وہاں کام بھی شروع ہونے والا ہے انوار کی آواز دور ہوتی بھی محسوس ہوئی یا میں کچھ سمجھ پانے کے حالت میں نہیں تھی ڈوڑی میرے قدموں کو نیچے سے کب سرگ گئی مجھے محسوس ہی نہیں ہوا غزالہ کمر اجاز کی یہ کہانی آپ کو کیسے لگی ہمیں بتائیے گا اور اگر آپ کو پسند آئیے تو اسے لائک اور سبسکرائب بھی کر لیجئے ملتے پہ کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ